ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکپارو کی، نرچز الفقہ، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں کسی دوسری جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے معاشرے کے وسطہ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وزیر خان جو کو ایران، سعودی عرب اور امریکی دورے کی ہدایت وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے راشن کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں راشن کارڈ کے ذریعے غریب طبقہ تین ہزار تک ریایت پر چیزیں خرید سکے گا پیٹولیٹی سٹورز میں اور پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کیوں مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے مشرق وستہ کی صورتحال آرمی چیف کو امریکی وزیر دفاع کا فون جنرل کمر جاوید باجوہ کہتے ہیں خطے میں امن کے لیے ہر قسم کی کاوش کی حمایت کریں گے سپہ سلار سے چین اور ایران کے سفیروں نے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا اس لیے قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پاکستان کے ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں پاکستان has consistently امفیسید the importance of restraint and diffusion of tension wandering wanderingいて trying to do are you concerned about your future we invite you to consider option canada i'm a former canadian immigration officer and a senior case analyst and i've served the canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making Canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو وزیر آدم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن کا فواہا ہے اور ہم امن کے لئے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں تاہم کسی دوسری جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے مشرق وستہ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وزیر خارجہ کو ایران، سعودی عرب اور امریکی دورے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن کے لئے کردار ادا کرنے کو تیار ہے تاہم کسی دوسری جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے وزیر آدم عمران خان کی جانب سے جاری ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان امن کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے آرمی چیف کو بھی متعلقہ عسکری حکام سے رابطے کی ہدایت کی ہے اس حوالے سے وزیر خارجہ شامع ملک قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ مشرق وستہ عرصہ درات سے کشیدگی کا شکار ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ خطہ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ کشیدگی نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کی کوشش رہی ہے اور کوشش ہے کہ ہم معاملات کو سلجائیں وزیر خارجہ نے بتایا کہ ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی روابط کے فروغ کا فیصلہ کیا اور میری خطے کے مختلی وزرہ خارجہ سے گفت و شنید ہوئی ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم مل جل کر خطے کے امن و استقام کے لیے اپنا کردار اضا کریں شامع محمد قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے روابط شروع کر دی ہیں تاکہ خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان جو کردار اضا کر سکتا ہے وہ کیا جائے خطے کے لیے امن وصف آخر پاکستان The Middle East has seen a lot of conflicts. Unresolved issues have gripped this entire region for decades. The recent events on the 3rd of January and the retaliation on the 8th of January have heightened tensions. Pakistan is of the view and the gist of the discussions Coz on P Raon ۔ کوئی مجھوڑا رقا ہمتز ہمیں ۔ یہ مجھول لم Logo پاکاتے کا باہدار کامید کو تح welcoming سوال کیا۔ ہمانگر کا پاکاتے تھے کو داکاتے تھا۔ تحثیر کے لئے ایک باستیاد ہے۔ حیرت جنگیalu شvilleیاں سے بہتدار ہیں۔ جنگیم، با اس پاکاتے سے پامرامان خاندائے کیارے ہیں، مجھولا ساہے ہنے کے لئے فرحیم و själما پاکاتے ہیں۔ وزیراعظم عبران خان نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں لوگوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور میں سستی چیزیں لائے کوشش کریں گے کہ چیزوں کی قیمتیں مزید کم کی جائیں انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے ہمیں چیزیں درامت کرنے کی ضرورت نہ ہو مزید عوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عبران خان کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے راشن کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں راشن کارڈ کے ذریعے غریب طبقہ تین ہزار تک ریایت پر چیزیں خرید سکے گا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عبران خان نے وفاقی دار الحکومت سلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا وزیراعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا وزیراعظم عبران خان نے کہا مشکل وقت میں لوگوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز میں سستی چیزیں لائے کوشش کریں گے کہ چیزوں کی قیمتیں مزید کم کی جائیں انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے ہمیں چیزیں درامت کرنے کی ضرورت نہ ہو درامت پر کم توجہ دیں گے تاکہ ہم اپنی پیداوار بڑھا سکیں وزیراعظم نے کہا کہ غریبوں کے لیے راشن کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں راشن کارڈ کے ذریعے غریب طبقہ تین ہزار تک ریایت پر چیزیں خرید سکے گا ایک کارڈ لے کے آ رہے ہیں راشن کارڈ جو کہ غریب لوگوں کے لیے وہ انشاءاللہ غریب لوگ اس کو اس کارڈ کے ذریعے ہر مہینے مفت کی یا تین ہزار کی لیکن وہ مفت ان کو مفت پڑے گا تین ہزار کے ویلیو کی وہ آکے یوٹیلیٹ سٹورز سے چیزیں لے سکتے ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اور سہولتیں اور چیزیں عوام کے لیے لے کے آئیں گے تاکہ اس مہنگائی کے وقت میں عوام کے لیے آسانی ہو یعنی ہم یوٹیلیٹی سٹورز میں بہت پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے پاک فوج کے شعبہ تعلقات امہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کو امریکی وزیر دی فار ڈاکٹر مار ٹی ایس پر نے ٹیلی فون کیا اور امریکہ ایران کشیدگی و مشرق وستہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ہم سب نے دہشتگردی خلاف جنگ کر کے خطے میں قیام امن کے لیے بہت کام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں خطے میں امن کے لیے ہر قسم کی کاوش کی حمایت کریں گے سربراہ پاک فوج نے مزید کہا کہ ہم افغان مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے چاہتے ہیں افغان امن عمل پٹری سے نہ اترے اور خطہ نئے تنازات کی بجائے تنازات کے حل کی طرف گام ظلم ہو آئی اس پی آر کے مطابق امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ امریکہ بھی جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر جواب ضروری ہوا تو امریکہ بھرپور قوت سے جواب دے گا بعد ایضا پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ایران اور چین کے سفیروں نے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جبکہ سپہ سلار سے ایرانی سفیر مہدی انردوست نے ملاقات کے دوران بھی امریکہ ایران سمیت مشرق بستہ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کی حمایت کرے گا پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں لاکھ ڈاؤن کو ایک سوٹھاون روز ہو گئے ہیں اور اتھی لاکھ کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے مقبوضہ وادی میں غزائی قلت پیدا ہو چکی ہے وزیر آدم نے عالمی دنیا کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے کرتال پور رہداری کھولنا وزیر آدم کا ویجن ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف بھارتی پرپگنڈا مسترد کرتے ہیں سرجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران سمیت دیگر و مالی کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں خطے میں حالیا کشیدہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا اس لئے قیام امن کے لئے کوشش جاری رکھیں گے after the foreign minister had held telephonic conversations with several of his counterparts in the region and i also want to draw your attention to the statement made by the prime minister yesterday in which in no uncertain terms he said and please allow me to quote pakistan has consistently emphasized the importance of restraint and diffusion of tensions we urge that there should be no further escalation from any side and all sides must exercise maximum restraint war is in no one's interest pakistan would not be part of any conflict in the region but pakistan will always be a partner for peace thank you very much مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد tag tv brings you daily news bilieren from pakistan breaking news views and headlines from pakistan tag tv کے پاکستان سٹوڈیوں میں آپ کو کہیں گے خوش يام دین امہ کے محافظوں نے بہت سے investmentز کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار دے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise